میرے حاضری اس سے پہلے کے بھی حالات اس سے پہلے کے بھی حالات علی سے پوچھو حضرات پورا مجمع ہے ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے پورے مجمع کو ہماری ماں بہنیں یہاں آئی ہیں کتنی مصیبت جھیل کے یہاں آئی ہیں مولا کے دربار میں ہمارے بزرگ یہاں آئے ہیں مولا کی بارگاہ میں یہ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ چاند پیارا نہیں ہوتا کام پیارا ہوتا ہے یہ سے بھی جانتے ہیں لیکن آج یہ بات بزرگ کہیں گے کہ واقعی قیسر باخری صاحب نے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میں نہیں کہہ رہا پورا مجمع کہہ رہا یہ میں مودے کی والی بیعت نہیں کہہ رہا ہوں ان کی خدا گواہ ہے مولا کے دربار میں ہوں میں مائک کا آدمی ہوں اور میں سج بولتا ہوں بلکل حقیقت بولتا ہوں اور جو جھونٹ بولے اس میں لعنت یہ سب جانتے ہیں کہ کتنا بڑا کام یہاں ہوا ہے ہر آدمی ہر آدمی تعریف کر رہا جو بھی آ رہا ہے راجی صاحب سے بہت تک کی چولیس سڑک چارہ طرف گیٹ پارک کا ختم ہونا پبلک کی نہیں جگہ ہونی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بات جو بھی آدمی کہہ رہا ہے اور دعائے دے رہا ہے کسر باقری صاحب کو مجھ سے میں کیوں مائک پہ ہوں مجھ سے یہ بات بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات روح کہہ دینا اور ہماری طرح سے دعائے دے رہا ہے کسر باقری صاحب کو اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان سے بھی گزارش ہے یہاں بیٹھے میں ہیں صاحب محترم کسر باقری صاحب کہ ان سے گزارش کہ وہ بھی طرح کھلے ہو جائے دو منٹ کی نہیں مگر یہ بھی بتا دوں آپ کو کسر باقری صاحب بھی شیئر پڑھتے ہیں یہ شہر آپ کے ساتھ یہ آپ کے ازانے آلیہ تک ہی معلوم نہیں ہے اور میں بتا دوں کہ وہ دو تین قطع پڑھیں گے اور اپنی بات رکھیں گے پورا مجمع ماشاءاللہ یہاں آئیوہ ہے بھائی میں تو اتنے ہی جانتا ہوں جب سے میں یہاں آیا ہوں کل تھے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ گیٹ بھی اور لائٹ بھی اور ماشاءاللہ سڑکے بھی اور یہ بہرک لگانی تارے طرف ہیداری کسر باقری صاحب سے گزاری شیئر پڑھیں اور دو تین قطع پڑھیں سلام علیکم نسوین بھائی نے جو بھی کہا سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں نے جو سب سے میری نگاہ میں اہم کام تھا اور جو سب سے بڑا تاریخی کام تھا وہ میں نے سوشل سائٹ پر میڈیا پر اخباروں میں یہ اعلان کیا کہ یہاں پر اس سال میلہ نہیں لگے گا یہاں پر کوئی چیز نہیں بکے گی یہاں پر یہاں پر درگاہ پر روحانیت رہے گی بہترین زاکر بہترین مجلسے اور یہاں پر کوئی بھی کاؤسمیٹکس کا سامان لیڈیس سے متعلق سامان کوئی بھی جھولا کوئی بھی کھیل کوئی بھی تماشا آج میں نے پورے مارکٹ پر گھوم کے دو چار دکانیں لکڑی کے سامان کی تھی وہ بھی ہٹوا دیں یہاں پر صرف روحانی رہے گا مجلسوں میں محل اور صرف یہاں کھانا پینا ہوگا اور مجلسیں ہوں گی کوئی یہاں پر فالتو کا سامان نہیں بکھے گا اور انشاءاللہ آگے بھی اور باقی جو کام ہے آپ لوگ سب دیکھی رہے ہیں باقی آپ سب دیکھ رہے ہیں بہت لمبی لیسٹر میں کیا کیا گنا ہوں اب بس دو چار قطعت محلہ کی شان میں ملائزہ فرمائیں کہ کر کے دو آغوشے آدھر ہی میں ازدر رکھ دیا کر کے دو آغوشے مادر ہی میں ازدر رکھ دیا جب بڑے تو پل بنا کے باب خیبر رکھ دیا جب بڑے تو پل بنا کے باب خیبر رکھ دیا اور سوچتا ہوں جس قدر موجس بڑی حیرت میں ہوں کونسی قوت کا معنی نام حیدر رکھ دیا کونسی قوت کا معنی نام حیدر رکھ دیا اور ایک قطعہ سمات فرمائیں کہ خیبر کا مارکہ ہو یا خندق کا مرحلہ خیبر کا مارکہ ہو یا خندق کا مرحلہ ایمانِ کل جو ذات ہے وہ ذات چاہیے اور دستِ علی میں آکے کہا ذل فقار نے تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے اور ایک غازی خطیب عابد و ظاہر سخی کریم غازی خطیب عابد و ظاہر سخی کریم مومن کا بولتا ہوا کردار ہے علی اور گر کر زمین پہ بوند پسینے کے لگ گئی محنت کشو کا قافلہ سالار ہے علی اور آخر میں ایک قطعہ کہ لاکھوں میں اکیلہ جو دلاور نظر آئے لاکھوں میں اکیلہ جو دلاور نظر آئے اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے اور تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ جو اڑ لے چادر تو پیمبر نظر آئے با انتام ٹھیک ہو سکتا ہے موسیقی